بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس انڈ ویور سرزفر یوٹیوب کے زیوٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہمارا ہے آج پاکستان کی آہم ترین گھریلو سانتیں اس سے پہلے میں نے ایک ٹاپک میں بتایا تھا کہ گھریلو سانتیں کیا ہوتی ہیں کائنڈلی میری وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور پلی لسٹ میں چلے جایا کریں اگر کوئی ویڈیو نہ ملے تو پلی لسٹ میں جایا کریں جیسے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ ایکنومکس آف پاکستان ہے تو ایکنومکس آف پاکستان کا کوئی نہ کوئی پلی لسٹ میں ٹیب ہوگا میرا تو اس میں جائیں تو یہ ساری ویڈیوز ریلیٹڈ جتنی بھی ہے آپ کو مل جائیں گے تو پاکستان میں کون کون سی سانتیں ہیں جو کہ گھریلو طور پر گھروں میں ہوم ایڈسٹی کے طور پر کام کرتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں ہمارے وہ ناظرین جو مجھے آج دیکھ رہی ہیں جو کہ کاروبار کے لحاظ سے تھوڑے سے پریشان بھی ہے تو وہ بھی ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں بلکل چھوٹی چھوٹی یہ تو تھوڑے سے انویسمنٹ کی ضرورت ہے ان سانتوں میں لیکن نیکس پر انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو بھی بناوں گا جس میں انویسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کی بڑی بڑی سانتیں کالین بافی دنیا میں کالین بافی آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں ڈیکوریشن اور فرش میں بچھانے کے لیے ہمیں کالین جو ہم استعمال کرتے ہیں دنیا میں ایران کے بعد شاید پاکستان ہی ایک ایسا ہے جس کا سٹینڈڈ اور کوالیٹی سب سے بہتر سمجھی جاتی ہے پاکستان میں بے شمار ذرہ مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے کالین بافی سے پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں پنجاب کے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں کالین بافی بڑے اروج پر ہے اچھا پاکستان میں ہاتھ سے بننے والا آج کل تو خیر پلانٹس آگئے مشینیں آگئیں جس سے کالین بنتے ہیں تو پاکستان میں جتنے بھی کارپٹس اور رکس جو ہے وہ ہاتھوں سے بنا جاتے ہیں اس کی کوئی کہیں مثال نہیں جاتی دنیا میں کوالیٹی کے لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے آج بھی آج بھی جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو زیادہ اپسند کیا جاتا ہے تو یوں پاکستان میں بڑی انڈسٹریز میں سے ہوں انڈسٹریز پر ایک یہ ہے نمبر ٹو ہے دستی خڑیوں کی سنت آپ اگر فیصلباد کو چک کر لیں حیدرباد کو چک کر لیں ایون کراچی کو چک کر لیں پھر بہت سارے پاکستان کے ایریاز ایسے ہیں جن میں آج بھی لومز کا کارپار اروج پر ہے اور پاکستان کی ایک واقعیدہ بہت بڑی سنت بن چکی ہے یہ گھریلو سنت تھی اور اب تو یہ چھوٹی سنتوں میں شمار ہو گئی ہے تو ہماری یہ جو گھریلو سنت ہے لومز ہے اس میں ان کھڑیوں میں کپڑا بنانے کا جو بزنس ہے یہ بہت اروج ہے چھوٹی انویسمنٹ کی ضرورت ہے چند لاکھ سے یہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے جس طرح کالن بافی جو ہے وہ چند لاکھ سے شروع کیا جا سکتا ہے تو پاکستان میں ہاتھ سے بنایا ہوا کھڑیوں سے بنایا ہوا کپڑا بھی دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے میرے ناظرین میرے سوڈنس یہ بات جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں جو کورٹن ہے بڑی عالی میار کی کورٹن ہوتی ہے اس سے بنا جانے والا کپڑا بھی بہت نفیس ہوتا ہے پوری دنیا میں پسند بھی کیا جاتا ہے نمبر تھیری پار ہے ہمارے پاس لکڑی کا کاروبار یا فرنیچر سازی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اچھے خیال رکھئے گا کہ صرف فرنیچر ہی نہیں ہمارے پاکستان میں فرنیچر بھی بہت زیادہ بنتا ہے فرنیچر اور فرنیچر میں فرق ہوتا ہے فرنیچر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بیٹھنے کی جگہ ہیں چیزیں ہیں صوفے ہیں بیڈ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے فرنیچر میں آتی ہیں لیکن بیڈ علماری صوفا چیزیں ٹیبل اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم گھروں میں ڈیکوریشن پیسز بھی رکھتے ہیں تو پاکستان میں ڈیکوریشن پیسز بھی لکڑی سے تندہ کر کے بہت زیادہ خوبصور طریقے سے بنایا جاتا ہے بڑے عالی قسم کے نفیس قسم کے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں یہ فرنیچر کہلاتے ہیں اور اس طریقے سے جو فکسچر ہیں جو آپ کی وینڈوز ہیں آپ کے دروازے ہیں کھڑکیاں ہیں ان کو ہم فکسچر کہتے ہیں تو پاکستان میں فکسچر فرنیچر فرنیچر تینوں کا کاروبار لکڑی سے بننے والا کاروبار بہت اروج پر ہوتا ہے اور یہ بھی گھرے لوسنوں میں شامل ہوتا ہے اس پر بھی زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کامیابی کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ پاکستان میں عالی قسم کی لکڑی بھی تو ملتی ہے شیشن کی لکڑی بہت پائیدار ہوتی ہے فرنیچر کے لیے اور پاکستان میں آپ جاتے ہیں کہ شیشن کا درخت بڑی مقدار میں پایا جاتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم پر توجہ نہیں دے رہے میرا اشارہ حکمانوں کی طرف ہوتا ہے ضروف سازی تو پاکستان میں برطن سازی بہت اروج پر ہے بہترین کاروبار ہے چھوٹے پیمانے پر شروع کر سکتے ہیں چھوٹی انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں تو ضروف سازی میں کیا ہے وہ پلاسٹک کے برطن بھی ہو سکتے ہیں آپ پر ویسے ضروف سازی مٹی کے برطن جو تھے چینی کے برطن جو تھے وہاں سے شروع ہوا یہ وزنس تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسٹینٹ کرتے ہیں پلاسٹک کے برطن بھی چھوٹی سی چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے پلاسٹک برطن لگانے کا اس کی ڈائز آپ کو خرید نہیں پڑتی ہیں تو آپ اس کو گھر میں کر سکتے ہیں اس کاروبار کو بھی اور مٹی کے برطن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مٹی کے برطن تو آپ پسند نہیں کیا جاتے لیکن یاد رکھئے گا کہ آپ دوبارہ زمانہ مٹی کی طرف پھر جا رہا ہے آپ دیکھیں بہت سارے گھروں میں بڑے بڑے ہوتلز میں مٹی کے برطن استعمال کیا جا رہے ہیں آپ تو جو ہے کچھ ہوتلز بھی پاکستان میں دنیا میں بن رہے ہیں جو کہ ویلیج کلچر کے ٹائپ پر بنتے ہیں ویلیج کا کلچر وہاں شو کیا جاتا ہے بڑا ہوتل ہوتا ہے بڑا کیمتی ہوتل ہوتا ہے بڑا مہنگا ہوتل ہوتا ہے لیکن کلچر جو ہے وہ دہاتی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس دھاتکاری تو جس طرح ہم مٹی سے ڈیکوریشن پیس بھی بنتے ہیں آپ جانتے ہیں تو چینی کے ڈیکوریشن پیس بھی ہوتے ہیں پلاسٹر کی ڈیکوریشن پیس بھی ہوتے ہیں چاندی کی بھی ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں یہ دھاتکاری کا کام بھی بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے چونکہ یہ میٹلز بھی آویلیبل ہیں رو میٹیریلز بھی آویلیبل ہیں تو اس لیے یہ بھی ایک اچھی سنت ہے پاکستان میں اس کے بعد ہے پشیدہ کاری بہترین سنت ہے پاکستان کی خواتین خاص طور پر اگر ملتان کے ایریے میں آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو بڑا شہر ہے ملتان اس میں آپ چلے جائیں تو پشیدہ کاری کا کام بہت خوبصورت اور عالی طریقے سے نفیس طریقے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ملتان میں ہی پوری پاکستان میں پایا جاتا ہے لیکن ملتان مرکز زیادہ رہا اس بات کا تو وہاں پشیدہ کاری جو ہے وہ ایمبرائیڈری جو ہے شادیوں میں بیانوں میں یہ جو دلہنے لباس پہنتی ہیں تو ہاتھوں سے اس کو کڑھائی کی جاتی ہے تو یہ کاروبار خاص طور پر خواتین گھر میں کر سکتے ہیں کوئی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس پر بس آپ کو ایک تھوڑا سا فریم لینا پڑتا ہے اور تھوڑا سا آپ کو تریقہ آتا ہے آپ تھوڑی سی ٹرینگ لیں گے اس کی تو یہ بہترین تریقہ ہے خواتین تو ویسے بھی گھروں میں ہی ہے پاکستان کا کلچر ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ سلائی اور کڑھائی کی طرف ویسے ہی مائل ہوتی ہیں تو آپ گھروں میں تو بہت دلدادہ ہے ایمبرائیڈری کے سوٹوں آپ دیکھیں آپ بھی ہمارے کلچر میں شامل ہے کہ عام طور پر بھی چھوٹی چھوٹی ایمبرائیڈری والے ہی سوٹ پہنتی ہیں ہماری خواتین اور شادیوں میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں ہے کہ آپ ایمبرائیڈری بغیر جو ہے وہ خواتین کپڑے پہن سکیں تو اس طرح یہ بھی کاروبار بہترین اونی کپڑے کے سانت اچھا پاکستان میں آپ تو مشینوں کے ذریعے سوٹر جرسیاں اور یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تو آپ بھی ہاتھوں سے سوٹر جرسی مفلر جرابیں ٹوپیاں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جو کے اون سے بنائی جاتی ہیں یہ بھی ایک گھریلو سانت کی طور پر بہترین سانت ہے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں آپ اگر اس کو بھی شروع کریں تو پاکستان میں ایک بڑی سانت کی طور پر مطارف بھی ہے اس کے بعد ہے چوڑی سازی بہت بڑی سانت ہے پاکستان کی خاص طور پر اس کا مرکز ہیدراباد نظر آئے گا آپ کو کراچی کے قریب سندھ کا ایک بڑا شہر ہے ہیدراباد تو چوڑی سازی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ہیدراباد سے یا کراچی سے پنجاب میں یا دوسرے شہروں میں کراچی سے جب کوئی جاتا ہے تو اس کو فرمایش کی جاتی ہے کہ بھئی آتے ہوئے ہیدراباد کی چوڑیاں ضرور لے کے آنا تو ہیدراباد کی چوڑیاں مشہور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ نفیس کاروبار ہے نفیس طریقے سے کوالٹی کی بہترین خیال رکھتے ہوئے چوڑیاں بنائی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا تو خاص طور پر انگریزوں کا کلچر نہیں ہے چوڑیاں پہننا لیکن بریعظم ایشیا کا پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے اور افغانستان تو اس میں تو چوڑیاں کڑے اور یہ زیورات پہنے کا بہت رواج ہے تو ہم چوڑی سازی جو ہے وہ اس کی سنت بھی اتنی بڑا پلانٹ نہیں ہوتا ہے اس کا چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے اس کا بھی اس کو بھی آپ گھر میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ پر پلانٹ لگا سکتے ہیں بھی زیادہ ورائیٹی بنا لیں آپ تھوڑی ورائیٹی بنا لیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اس کے بعد زیورات کی سنت تو جیوری یا آرنمنٹس کی سنت بھی بہترین سنت ہے اس کو بھی گھر میں کیا جا سکتا ہے اس کو بھی چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جا سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے ہی ہوں زیور آج کال تو سونا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے تو لوگ خواتین خاص طور پر آرٹیفیشل زیورات پہنا پسند کرتی ہیں دیکھیں دنیا بھر میں زیورات کے حوالے سے انڈیا بہت مشہور ہے انڈیا کے زیورات انڈیا کی جیوری آپ پاکستان میں بھی چلے جائیں جب آپ ہماری خواتین شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کی ہے یہ چیزیں یہ جیوری انڈیا کی ہے اس لیے تھوڑی سی مہنگی بھی تو اگر انڈیا جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا کلچر تو ایک ہی ہے اگر وہ جو ڈیویلپ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو یوں پاکستان میں زیورات کی سنت بھی بہت پروج پر جا سکتی ہے تو سوڈنٹ یہ بڑی بڑی چند ایک سنتیں تھیں جو گھرے لو طور پر کائن کر سکتے ہیں جس کا میں نے آج دار پر آئے انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو بلکل چھوٹی چھوٹی جس طرح پیکنگ کی سنتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی رو میٹیریل اٹھا لیں اس کی سلائی کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پاجامیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ماسک یہ ساری کی ساری چیزیں گھروں میں تیار ہو سکتے ہیں لیکن آپ سٹیپ لیں جب آپ سٹیپ لیں گے تو ہی آگے بڑیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو استفادہ ہو رہا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں اگر آپ نئے ہیں تو اور بوجہ کیا ہے ہماری ویڈیوز آپ تک نوٹسکیشن کر دے گی اور انشاءاللہ اتواللہ حضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ آپ کا حامی اور ناصر وسلام